آئین پاکستان یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہوگا آئین پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں لیکن اب پارٹی ایک تو تحلیل نہیں ہو رہی جو نومینیشن پیپر انہوں نے داخل کی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں کوئی اور سیمبل مل جاتا ہے بلنا نہیں ملتا تو امیدوار تو وہ تحریک انصاف ہی کے رہیں گے کسی اور کو بھی جب وضو کرتے ہیں تو اس کی بھی بات سن لیتے ہیں آپ نے ہر بات کا جواب دینا کتنا بڑا نقصان ہے تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر سیمبل نہ ملنا اب ستر اسی سو کانڈیٹ کھلے کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگر تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملا تو کیا تحریک انصاف کے تمام کانڈیڈیٹ ازاد اسیت سے الیکشن لڑیں گے جیسا کہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے نہیں جناب تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ بھی ملا تو بھی نواز شریف جو اقتدار کی کرسی پر بیٹنے کے آخواب دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی صورت پورا نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کے سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کا پلان بی آج واضح کر دیا جسے سن کے نواز شریف کو اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی آئیں پہلے سلمان اکرم راجہ نے پلان بی کے عبت آیا وہ سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح طریق انصاف نے ریکوائیمنٹس پوری نہیں کی آپ کو یہ فیصلہ پڑھ کے لگا کہ یہ چیزیں پوری کرنی چاہیے تھیں تریک انصاف کو دیکھیں اس فیصلے میں آئین کی خرافرزی کا ذکر نہیں ہے یہ بڑا ضروری ہے پی ٹی آئین کے آئین کے چلیں میں مافی جاتا ہوں تریک انصاف کے آئین کی جس خوبصورتی سے میں مافی جاتا ہوں جس خوبصورتی سے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے آئین تریک انصاف کا پڑھا ہے کاش کہ ہم پاکستان کے آئین پر بھی پاکستان میں اس طرح عمل کر لیں تو ہمارے عادے سے زیادہ مسئلہ حال ہو جائیں گے جی سوری تحریک انصاف کے آئین کی بات کرتا ہے کہا یہ ہے الیکشن کمیشن نے کہ تحریک انصاف کا جو آئین ہے جو کہ ظاہر ایک اندرونی تستابیز ہے اس میں جو مجاز ادارہ تھا الیکشن کرانے کے حوالے سے اس ادارے نے الیکشن نہیں کرایا ایک چیف الیکشن کمیشنر مقرر ہو گیا اور ادارہ جو تھا اس میں دیگر ممبران ہونے تھے اور اس ادارے نے الیکشن نہیں کرایا اسی طرح ایک دو اور انہوں نے نقائص کی نشاندہی کی ہے آئین پاکستان یہ گیرنٹی کرتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہوگا آئین پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کا کوئی ذکر نہیں ہے سترمی ترمیم کے ذریعے کچھ عرصے کے لیے یہ ڈالا گیا تھا آرٹیکل سترہ میں لیکن اٹھاروی ترمیم نے اس کو حضف کر دیا لہذا آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جماعت موجود ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا کہ افسران کی غلط تائناتی کی وجہ سے تحریک انصاف بطور جماعت موجود ہی نہیں رہی جب جماعت موجود ہے اور اس کو الیکشن لڑنے کا بھی حق حاصل ہے تو پھر سمبل اس کا ایک بنیادی حق ہے سر کتنا بڑا نقصان ہے طریق انصافل سیاسی طور پر سمبل نہ ملنا لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جو ناقابل تلافی ہو میرا خیال ہے محنت زیادہ کرنی پڑے گی اگر سمبل نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے ہر امیدوار کا اپنا ایک کوئی الہدہ سمبل ہوگا اور ظاہر ہے اس سے ذہنوں میں ایک طرح سے ایک ہیجان پیدا ہوگا کنفیوزن پیدا ہوگی لیکن محنت زیادہ کر کے اس دشواری کو سر میں آتا ہوں اس پر کتنا نقصان ہوگا لیکن میں عرض کروں دیکھیں مجھے اس وقت مصمم یقین ہے کہ عدالتیں جو ہیں اس سمبل کو بحال کر دیں گی یہ انتہائی کمزور فیصلہ تھا اس فیصلے نے ایک طرح سے پارٹی کے وجود کو منظم کر دیا ہے لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس فیصلے کو برقرار رکھیں گے اور میں آتا ہوں اس کے اوپر جو نومنیشن پیپرز چھیننے کی فوٹیجز یا موبینا فوٹیجز اور جو کمپلینٹس آئیں ملٹیپل ٹائمز مختلف حلقوں سے آئیں اس کے پر بھی میں آتا ہوں آپ کے پاس میں زیادہ خاکبانی صاحب سے پوچھوں خاکبانی صاحب ظاہر ہے الیکشن کا محول ہے تحریک انصاف ظاہر ہے ان کا اپنے سیٹ اوف ایشوز اور پرابلمز ہیں جن کے ہم راجز صاحب سے بات کریں آپ کے اپنے ایک سیٹ اوف پرابلمز ہیں میں دیکھا تھارہ سیٹیں آپ کے امیدوار تین تین دو دو اگر میں نکال دوں تو بارہ تیرہ امیدوار آپ کو ملے ہیں الیکشنز میں آپ کو تو کنگز پارٹی کہا جا رہا تھا پارکنگ سپارٹ تو بن گئے آپ پارکنگ سائٹ ان لوگوں کے لئے لیکن گاڑی چلانے کے لئے جو سڑک چاہیے وہ آپ کے لئے نہیں کھولی کوئی ہے جو اگر میں میں جس طرح دیکھ پا رہا ہوں اس کو آپ نے تو ہمیشہ اسی طرح ہی دیکھا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں اس میں تو کوئی سار اگر آپ ستر اسی سوک اینڈیجر کھلے کرے ہو تو آپ مجھے بولتے رہے گے کسی اور کو بھی جب مدعو کرتے تو اس کی بھی بات سن لیتے ہیں یا آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہے سار تو اسی میرے کہو گے تو میں نے جواب دان گیا بات سنیں اگر چار مہینے کے اندر ہم نے اکھارہ بندے اگر آپ کے بقول میں نے نہیں دیکھا ضرور ہوگا آپ کے اطلاعہ ٹھیک ہوگی اکھارہ بندوں نے اپلائی کیا ہے تو ایسی جماعتیں تو ہم نے بہت ساری دیکھی ہیں جنہوں نے کبھی اس قسم کے نمبرز میں اتنے کلیل عرصے میں بھی کبھی نہیں انہوں نے کیا بلکہ ان کو تو بیس بیس سال پدرہ پدرہ سال میں بھی اتنے بندے نہیں ملے ان کے پارے میں تو آپ کبھی دیکھنے نہیں کرتے آپ کا اس وقت فوکس تحریک میں مخصوص حالات میں سے اس تحقام پہ آپ کو پتا کیوں ہے اگر ہمارے پاس ٹھرٹی ٹو ایم این ایز کی پوزیشن تھی جن لوگوں نے پہلے الیکشن لڑے ہیں اور ایم این ایز رہے ہیں اب وہ کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں داخل کر سکے یا داخل کرنے سے مادرت کر لیا ہے تو یہ تو ان کا اپنا وہ ہے نا جب آپ ان سے بات میں گپ شپ لگا لیں گے اگر چیف الیکشن نے فیصلہ کیا ہے اور اس کا فیصلہ انڈو ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ جتنے اور اتنی بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی اس کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے ان کے کینیڈیٹس کو حصہ لینا چاہیے اور اس کے بغیر تو نہیں ہونا چاہیے مجھے ہی بتائیں خاکوانی صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزیراعلا بننا ہے ہمیں تو تیس چالی سیٹوں کا وعدہ کیا گیا تھا یہ تو باغ ہوتا ہے کون کہہ رہا ہے میں کہوں گا پھر آپ کہیں کہ جناب آپ ہمارے اوپر زیادہ نظر رکھتے ہیں ہمارے دوستی سارے آپ کی پارٹی میں ہم کیا کریں سو وہ کیا ہوا اس ساری گیم کا نہیں کوئی ایسی بات میرے لگا تو میں یہ صرف ایک آج دوست ہے جو کبھی اپنے کے لیے اوڈے شوڈے وہ ذکر کرتے باقی جتنے یہ 32 آدمی تھی میں نے ایمان اللہ ان میں سے ایک آدمی کو نہیں سنا کہ وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے فلانا ہوتا چاہیے آپ کی پارٹی میں دو وزیراعلا کے امیدباروں کو میں جانتا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو جانتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں پارٹی کے اندر ہوں میں نے ایک آدمی کے علاوہ کسی سے نہیں سنا کہ میں امیدبار ہوں کسی چیز کا اب آپ سچے ہیں میں غلط بیانی کر رہا ہوں جو انہوں نے دو تین دفعہ اپنے ذکر کیا کہ میں امیدبار ہوں صبح ہوتے کا باتی تو کسی ایک اور یعنیم خان صاحب ہے سر یہ آپ دوست ہیں جانتے ہوگے میں آپ کسی کا نام آپ سب کے نام لے لیں جس کے مندر ہے آپ اپنے جو تین چار بندے ہیں ان کا نام لے لیں میں نے تو ایک آدمی کہا کہ میں نے تو ایک آدمی سے سنایا کہ امیدبار ہے باقی نہیں ہے سلمان صاحب آپ نے کہا نقصان اتنا نہیں ہوگا لیکن میں تیلیو کہ نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر بلہ نہ ملے ایک آزاد حیثیت میں جیتنے والا کوئی بھی امیدبار آخر میں کسی بھی پارٹی میں جا سکتا تو وہ باؤنڈ نہیں ہوگا آپ آئینی طور پر اپنی پارٹی سے تو اگر وہ آزاد جیتتے ہیں گو کہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے اعلان بھی کر دے طریقہ انصاف والے کہ آپ امیدبار ہے طریقہ انصاف کے لیکن آپ کسی بھی پارٹی میں جا سکتے ہیں آپ کو ریزرب سیٹیں نہیں ملیں گے جب تک آپ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنتے یہ دو بہت بڑے نقصانات ہیں جو آگے جا کے آپ کو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ آپ کیمپین کیسے کریں گے لوگوں کو تک پیغام کیسے پہنچائیں گے کہ آپ انتخابی نشان کون سا ہے کاشر بھائی یہ درست ہے دیکھیں جہاں تک کیمپین کا تعلق ہے وہ بات آپ کی درست ہے کہ اس میں نقصان کا خدشہ ہے لیکن وہی میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ایسا نقصان نہیں ہے جس کو مزید محنت کر کے پورا نہ کیا جا سکے ووٹر کو یہ بتانا ہے کہ اگر بلہ نہیں بھی ہے تو کسی دوسرے انتخابی نشان کے تحت جو شخص الیکشن لڑ رہا ہے وہ پارٹی کا ہی امیدوار ہے اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں یا جو مخصوص نشستیں ہیں ان پہ جو فہرست ہے وہ اصول نہیں کی جائے گی یہ میرا خیال ہے ایک قانونی نقطہ ہے جس کے حوالے سے بحث ہو سکتی ہے کیونکہ سمبل نہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی تحلیل ہو گئی یا ایک شخص جو پارٹی کا امیدوار ہے خواہ اس کا الیکشن سمبل کچھ بھی ہو ہوگا یہ کہ پارٹی کے مختلف امیدواروں کو مختلف سمبل دیا جائیں گے لیکن وہ امیدوار تو پارٹی ہی کے رہیں گے پارٹی ختم نہیں ہو جائے گی سمبل نہ ملنے کی وجہ سے سر لیکن میں مجھے دوارہ سمجھایا آپ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر فرض کریں آپ کو بالٹی کا یا جیب کا یا گھڑے کا نشان دیا جاتا جو بھی نشان دیا آپ پھر بھی طریقہ انصاف کے باؤنڈ رہیں گے آپ پابند رہیں گے طریقہ انصاف کے فیصلے کے جبکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ آزاد ہوں گے آپ آزاد حیثیت مطابق نہیں بھی جا سکتے نہیں نہیں بالکل نہیں لیکن اب پارٹی ایک تو تحلیل نہیں ہو رہی جو نومینیشن پیپر انہوں نے داخل کی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے امیدوار ہیں اس کے بعد اگر تحریک انصاف کے امیدوار کو کوئی اور سمبل مل جاتا ہے بلنا نہیں ملتا تو امیدوار تو وہ تحریک انصاف ہی کے رہیں گے لہذا میری نظر میں یہ ایک قانونی بحث تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ امیدوار اسی پارٹی کے ہیں خواہ انہوں نے سمبل کوئی بھی استعمال کیا ہو کیونکہ پارٹی کو ایک سمبل دینا الیکشن کمیشن نے مناسب نہیں سمجھا لیکن اس سے ان کی حصیت تبدیل نہیں ہوگی وہ پارٹی ہی کے امیدوار رہیں گے راجہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن کمیشن نے بے شاکم سے ہمارا بلے کا نشان واپس لے لیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے پوری امید کرتے ہیں کہ بلے کا نشان ہمیں واپس ضرور ملے گا لیکن اگر ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہ ملا اور ہمیں بلے کا نشان واپس نہ دیا گیا تو ہم اپنے پلین بی پر عمل کر کے نواز شریف کو ضرور پھینٹا لگائیں گے اور اس کو اقتدار میں کسی بھی صورت نہیں آنے دیں گے اس کے لیے عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے عوام ان نون لیگیوں سے تنگ آ چکی ہے اور ان کو اقتدار میں اب دیکھنا نہیں چاہتے مگر یہ نون لیگ والے اقتدار کی حبس میں عوام سے ان کے ووٹ کا حق بھی چھین رہے ہیں یہاں تک کہ کاغذات بھی ہمارے کینڈیڈیٹ سے چھینے جا رہے ہیں جبکہ نون لیگ کی بی ٹیم یعنی الیکشن کمیشن اس تمام کروائی میں برابر کی حصے دار ہے کاشف عباسی نے بلکل ٹھیک کہا الیکشن کمیشن کو ستر سالوں میں پہلی بار انٹرا پارٹی کے الیکشن صرف پی ٹی آئی کے نظر آئے جس میں وہ نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تاں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کے میدان سے آؤٹ کیا جا سکے مگر ان تمام مشکلات کے باوجود پی ٹی آئی والا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ہی وہ وائد جماعت ہے جو ان الیکشن کو ون کرنے جا رہی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ